اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو کی فرائے بجیا اس کے لیے میں نے آلو کی کٹنگ کر لیے اور آلو کے ساتھ ساتھ میں نے انین کی بھی کٹنگ کر لیے گرین چلی بھی کٹ کر دیا ہے یہاں پہ ثابت زیرہ لیا ہے ثابت لال مرشلی ہے چاٹ مسالہ ہے ہلدی ہے نمک ہے اور زیرہ کالے میں پیسی ہوئی ہے اور اویسلی آئل ہے آئل کے بینہ تو بنے گا نہیں اب ہم ایک وک لیتے ہیں وہ کو میں نے فلیم آن کر کے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس میں آئل ڈالوں گی میں اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں آنین ڈال دوں گی جو میں نے آنین کٹنگ کی دی جو میرے نیو سسکرائبر ہے ویلکم ٹو مائی چینل میری چینل کو لائک شیئر سسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اب میں سارے آنین ڈال دوں گی اس آئل میں اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں فیڈبیک ضرور دیں اور اگر کوئی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ابھی میں آنین کو فرائے کر رہی ہوں لیکن فل فرائے نہیں کروں گی اس میں میں پٹیٹو کے ساتھی اسے فرائے کروں گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی سابت لال بچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی فرائے ہوگا اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ گرین چلی بھی ڈال دی میں نے اگر آپ کو زیادہ اس پیسے پسند نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ میری اپنی ریسپی ہے میں نے سوچا میں اپنے یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو آج میں نے شیئر کری دیا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پٹیٹو پٹیٹو ایڈ کرنے کے بعد اب اسے میں مکس کروں گی اچھی طرح لیکن یہ دھیان رہے کہ ہم آلو جو ہے جلدی ہی گل جاتا ہے اور اگر ہم زیادہ ہی چمچ چلاتے رہیں گے تو یہ آلو ہمارا ٹوٹ جائے گا تو اب باقی میں باقی مسائلیں ایڈ کروں گے اس میں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے بریک فاسٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ میں نے ابھی نمک ایڈ کیا اور ساتھ ہی حلدی بھی ڈال دیا ہے اب دونوں کو ڈالنے کے بعد اب میں اسے میکس کروں گی فلیم کو میڈیم ہائے پہ کرنا ہے فل ہائے پہ بھی نہیں کرنا ہے تاکہ ہمارے جو بھجیاں فرائے بھجیاں وہ جل جائے اس لئے ہمیں میڈیم ہائے پہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو بھجیاں ہے وہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ایسے گولڈن گولڈن بہت ہی اچھا سا لک آ رہا ہے اس میں چمچ کی مدد سے ہم اسے سلو سلو کریں گے کیونکہ ہمارا یہ جو پوٹیٹو ہے پوٹیٹو کی جو بھجیاں ہے جلدی ہی فرائے ہو جاتی ہے پانچ سے سات منٹ میں ہماری یہ جھٹ پٹ سے بھجیاں بن جاتی ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بھجیاں اگر آپ کے پاس بریک فاسٹ میں کچھ کھانے کو نہیں ہے آپ جھٹ پٹ سے پٹا پٹ آپ یہ آلو کی فرائے بھجیاں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہماری آلو کی جو فرائے بھجیاں ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اسے ایک پریٹ میں سرف کروں گی یہ دیکھیں اب میں نے پریٹ میں نکال دیا ہے اب میں اسے چار مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ہمارا مزیدار سا چٹ پٹا سا آلو کی فرائے بھجیاں ریڈی ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو میری ویڈیوز کو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس سی پی کے ساتھ تب تک اپنا اپنے چانے والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ